بھارت اور ویسنڈیز کے بیچ ہے ہیدرباد میں دوسرا ٹیسٹ میچ کھیلا جا رہا ہے اور ٹیسٹ میچ کے پہلے دن ویسنڈیز نے زبردست جذبہ دکھایا اور دو سو پچھین ملین بنا لیے اب یہ ویسنڈیز کے تین ویگٹ بچے ہیں لیکن پہلے دن جو سب سے چونکانے والی بات تھی وہ تھی نبے کے بجائے پچھانوے اوور ہونا جی ہاں نبے اوور کے بجائے پہلے دن پچھانوے اوور کا کھیل ہوا اصل میں نبے اوور کی آخری بال پر امیش یادو نے جیسن ہولڈر کا ویگٹ لے لیا تھا ہولڈر کو ویگٹ کے پیچھے پند کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کر آیا اور جیسے ہی ہولڈر آؤٹ ہوئے تو میچ دیکھ رہے درشکوں کے ساتھ ہی کھلاڑیوں کو بھی لگا کہ اب امپائر پہلے دن کا کھیل ختم ہونا کی گھوشنا کر دیں گے کپتان ویراد کھولی تو میدان سے باہر جانے کی بھی تیاری کرنے لگے لیکن امپائر نے بیلس نہیں گرائی اور کھیل جاری رکھا جی ہاں نبے اوور کے بعد بھی کھیل جاری رہا وہ اس لیے کیونکہ جب نبے اوور ہوئے تھے تب چار بچ کر پندرہ منٹ ہوئے تھے اور میچ کا سمائے ساڑھے چار بجے تک تھا یعنی قریب پندرہ منٹ بچے ہوئے تھے اور اس لیے امپائر نے کھیل کو جاری رکھا اور پھر پچھا نبے اوور کے بعد پہلے دن کا کھیل ختم ہوا اور ویسے بھی نبے اوور کسی بھی دن کے کھیل کے لیے کم سے کم اوور ہوتے ہیں یا امپائر پر نربر ہے کہ وہ اووروں کی سنکھیا بڑھا سکتے ہیں ویسے ٹیسٹ میچ کے دوسرے، تیسرے اور چوتھے پانچوے دن تو نبے اوور سیادہ میچ کئی بار دیکھا گیا ہے لیکن پہلے دن نبے اوور سیادہ کا کھیل بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے اور ہیدراباد میں یہ ریکارڈ بھی بن گیا فلیم میڈیا ریپورٹ